علماء صاحب بہت سی عادات جو انسان میں پائی جاتی ہیں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم عادتاً وہ کام کرتے ہیں اور ہمیں جائز لگتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم جو میری نظر سے گزرا کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو سکتا ہے پھر کسی نے کہا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا لیکن آج کل ہم نوٹس کرتے ہیں کہ جھوٹ کو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے جھوٹ کہ میں نے آپ سے پوچھا یا میں نے ان صاحب سے پوچھا یا انہوں نے مجھ سے پوچھا میں بس ادھر ہوں میں بس آگیا میں نے یہ لے دیا چھوٹے چھوٹے معمولی جو آدات ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ علماء صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے آغاز بہت اچھا کیا قرآن کی آیت سے دیکھئے قرآن نازل ہوا ہے ماہ مبارک رمضان میں اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آسمانی سارے صحیفے اور کتابیں ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئے میرا سوال یہ ہے اپنے آپ سے اور اس موضوع کو سجانے اور سمارنے کے لیے کہ آپ جب لائبریری میں جائیں گے کتاب خانے میں تو ہر کتاب کا کوئی ایک نہ ایک مضبون ضرور ہے یعنی یہ کیمسٹری کی کتاب ہے یہ فیزکس کی ہے یہ بائیلوجی کی ہے یہ مثال علم کلام کی ہے یہ مثلا علم قرآن کی ہے کوئی نہ کوئی مضمون ہر کتاب کے لیے پہلے تحقیہ جاتا ہے پھر کتاب لکھی جاتا ہے قرآن بھی تو کتاب ہے اللہ نے نبی مکرم پر صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل کی ہے یہ کتاب ہے تو کتاب تو کوئی مضمون تو ہوگا یہ قرآن کتاب ہے اور اس کتاب کا مضمون ہے انسان سبحان اللہ کیا بات ہے یہ انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب جتنی بھی ضرورتیں انسان کی ہیں جتنے مسائل جڑے ہوئے انسان کے ساتھ وہ سب اس میں نازل کیے گئے ہیں اب اگر اس کے اندر یہ کیفیت ہے کہ وہ بھول جاتا ہے نسیان ہے اس کے اندر تو پھر اسے احسن القصص سورہ مبارکہ یوسف کی صورت میں اس قرآن میں نازل کر دیا ہے قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے مگر ہاں ہے اس لیے کہ قصے ہمیں ماضی میں لے جاتے ہیں اور انسان کو ماضی میں پلٹ پلٹ کر جانے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے آج اگر ہم کہیں یعنی کہ حوالے دیئے گئے ہیں حوالے دیئے گئے ہیں کہ دیکھو تمہارے مزاج کی باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں اور پہلے والوں نے ان مسئلوں کو کیسے حل کیا مثلا اگر آج ہم یہ جو ساری گفتگ کر رہے ہیں تو ہم اسر مصطفیٰ میں پلٹ رہے ہیں جتنا ہم قرآن پر بات کریں گے جتنا ہم ماہ ربزان کے موضوع پر بات کریں گے ہم اسر مصطفیٰ میں پلٹ آئیں گے جب پاکستان بننے کو تیار ہو گیا تو کچھ لوگوں نے آکے قائد اعظم سے پوچھا کہ آپ شیعہ یا سننی ہے تو انہوں نے فرمایا میں اسر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں یہ اسر مصطفیٰ میں پلٹ رہے ہیں جب ہم اسر مصطفیٰ میں ہم جب ماضی میں پلٹ رہے ہیں تو قرآن ہمیں مثلا قصص کے ذریعے سے ماضی میں بھی پلٹا دیتا ہے اسی طرح قرآن مجید میں جتنی بھی مسائل انسان سے جڑے ہوئے ہیں وہ سب قرآن میں نازل ہوئے ہیں مثلا جھوٹ والا مسئلہ جر آپ نے تو قرآن مجید جتنی زیادہ مضمت جھوٹ بولنے والے کی کرتا ہے یعنی چند لوگوں کو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ انہیں پسند نہیں کرتا اللہ ان سے نفرت کرتا ہے ان میں سے ایک ہے قاذبین جھوٹ بولنے والے اور لانت بھی اگر قرآن مجید میں آئی ہے یعنی لانت کی آیتیں قرآن میں ہیں مثلا ایک آیت کے اندر ہے کہ کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ ہیں جو لانت کرنے والے ہیں یعنی لانت کرنے والے اللہ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں وہ لانت کن کن لوگوں پر اللہ نے لانت کی ہے قرآن مجید میں جھوٹوں پر جھوٹوں پر جھوٹ کو دیکھیں ہم لوگ کتنا علامہ سبھتے ہیں اور جھوٹ کا آپ نے احسن جو مضمون مجھے دیا تو میں یہاں ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ نبی مکرم کا جس جس سے مقابلہ ہوا اللہ نے اسے جھوٹا قرآن دیا ہے یعنی وہی لوگ سامنے آئے جو جھوٹے بہت معروف واقعہ ہے جس کو کیونکہ حق کے مقابل تو کوئی بھی ہو جو تو کوئی بھی ہو وہ تو پھر باطل ہوا وہ تو جھوٹا ہی ہوا جو بھی حق کے مقابل آئے گا یہ جو قصہ لے کر آئے مسیحی نصارہ نجران حضرت عیسی اللہ کے بیٹے ہیں یہ اتنا بڑا جھوٹ تھا یہ اتنا بڑا جھوٹ تھا یعنی اگر جھوٹ جھوٹ کی تاریخ بنائیں گے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ اللہ اللہ کا کوئی بیٹا ہوگا لم یلد و لم یولد کا کوئی بیٹا ہوگا بلکل نبی مکرم نے تو جب مباحلے میں وہ لوگ آئے تو سرکار نے فرمایا کہ کل تو پھر ہم سب جھوٹوں پر اللہ کی لانت بیجیں گے تو جھوٹوں پر لانت کیا یہ کم ہے کہ جھوٹے کو بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے لانت کیا کم ہے یہ جھوٹے کے اوپر اس کے چہرے کا رونق اور نور چلا جاتا ہے کتنی بڑی آپ نے بات کرتی اور آیا مباحلہ کے ساتھ جو آپ نے واقعہ مباحلہ کو جوڑتے ہو بتائے کہ کس طریقے سے اللہ نے جب جھوٹوں پر لانت کی کیونکہ جب یہ نکلے ہیں پنچتن پاک تو پھر سامنے سے جو تھے وہ بھی دیکھیں وہ ضرور عیسائی تھے بٹ ان کو بھی پتا تھا کہ جو آسمان کا رنگ بدل رہا ہے تو ایسے لوگ آ رہے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھائیں کے بدعا کریں گے تو پھر ہماری آنے والی نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی تو جو جھوٹ ہے اتنا کچھ تو ہمیں مفتی صاحب پتا ہے خران پاک میں لکھا ہے کہ جوٹ کا کتنا گھنا ہے لیکن اس کے باوجود ناصرم جوٹ بولتے ہیں بلکہ کچھ تو لوگ ایسے روزے بھی جوٹ بولتے ہیں اور چھوٹے موٹے جوٹوں جسٹیفیکیشن میں جوٹ لیے ہیں ہم کسی کو پوائنٹڈ کر رہے ہیں میں عام روٹین کے بھی لوگوں میں نوٹس کرتا ہوں بازار میں بھی چلے جائیں کہیں پہ بھی جائیں تو ایک اپنی نومل زندگی میں ہم لوگوں نے ایک معمول بنا لی کہ ہر بات پہ ایکیوریٹ نہیں ہوں گے اعتبار اٹھ جاتا ہے لوگوں کا چھوٹی روزے بات واقعیت نہیں ہے کہ جھوٹ تو اسلام کے اندر جو سب سے زیادہ بلکل ناپسند بلکہ حرام ہے اس کی اجازت ہی نہیں اس میں ہماری جو خاص طور پر بزنس کا جو جھوٹ ہے وہ تو سب سے بڑا گونہ ایک تو جھوٹ ہوئی تیمپریری کے بھی گھر پر نہیں بول دو گھر گئے ابو گھر پر ہی ہے اس لیویل میں فرق ہے اور ایک جھوٹ یہ کہ جی وہ آپ کوئی دو نمبر چیز کو ایک نمبر کہا کے پرائز آدھے لے رہے ہیں آج کل جو ہے بیشتے ہیں یہ تو پھر جھوٹ کے ساتھ ساتھ فراوڈ بھی ساتھ میں شامل ہو گیا دھوکہ بھی ساتھ میں شامل ہو گیا اور خاص طور پر بزنس من جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کے ساتھ یہ چیزیں بلکل اگر وہ کر رہے ہیں تو بہت بڑا سکندر پھر ایلیمنٹ یہ بھی آیا ہے نجایت کو حرام کا نہیں بٹھ یہ بتائیے مران بھائی کہ جو سودا سالف بیچ رہے ہیں اور اس کی قوالیٹی بھی بری ہے اور وہ جھوٹ بول کے بیچ رہے ہیں وہ نیچے ترازوں میں وہ میکڈٹ سپکائے ہوتے ہیں نہیں برہے تو یہ ساری چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمایا ہے کہ جس نے کوئی دھوکہ کیا ایک تو جھوٹ پسات میں دھوکہ تو وہ ہم میں سے نہیں ہیں یہاں ایک بات بتا دوں کہ اسلام نے دیکھا آپ اس میں مل جل کے رہنا کتنا پسند کیا کہ اسلام نے جھوٹ کو بلکل کئی آلا ہو نہیں کیا سوہ اس کے کہ اگر دو مسلمانوں کا آپ اس میں جوڑنا ہو ملوانا ہو صلاح کرنی ہو یا میاں بیوی کے آپ اس میں تعلقات خراب ہو ان کو آپ اس میں جوڑنا ہو تو وہاں ایسا جھوٹ جو چیت کے ذمہ میں نہ آتا ہو یا کسی معصوم کی جان بچانی ہو ایک تو جھوٹ ہوتا ہے کہ میاں بیوی سے جھوٹ بولا کہ میری تو اردنگی نہیں چھپار اپنی اردنگی یا کہ اس کے اور ایسے چیزیں ہیں جو وہ دھوکہ دے رہا ہے بیوی کو یا بیوی شوار کو دھوکہ دے رہی وہ جھوٹ تو جائے دی جھوٹ مطلب یہ کہ اگر کوئی چیزیں آپ اس میں پتن نہیں بھی پھر بھی اس کو سراہ رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں اس چیز کی شریعت نہیں اجازہ دی ایک تو میابی بھی آپس میں تعلقات اچھے رہے ہیں دوسرا کہ اگر دو مسلمان گروہ یا آپس میں مسلمان بھائی بھائی لڑ گئے ہیں تو ان کو اجازت دی گئے کہ وہ جھوٹ بول کے ایک دوسرے کو قریب کر سکتے ہیں محبت کے لئے تو یعنی آپس میں جھوٹ کے رہنا اتنا زبردست عمل ہے کہ اس کے لئے جھوٹ کے بھی شریعت نہیں اجازہ دے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کسی کو دھوکہ دینے کے لئے اگر کوئی لفظ بولا جا رہا ہے کوئی عمل انجام دیا جا رہا ہے وہ جھوٹ وہ ہے جو گناہنے کا بھی رہا ہے لیکن اگر آمن پھیلانے کے لئے لوگوں کے صلح کرنے کے لئے مثلاً اگر آپ نے غلط بیان یہ کر دی شوہر سے کہ تمہاری بیوی تو تمہاری تعریف کر رہی اور پھر اس طرح سے ان میں آپس میں دوستی ہوگی تو یہ فائدہ مدر ایک بریک کی جانے بڑھنا ہے امام علی کی ایک کٹیشن ہے انہوں نے کہا کہ جھوٹے کے لئے یہی کافی ہے کہ اس کی سچی بات تو بھی کوئی یقین نہیں کرتا تو اس لیے جھوٹ کی عادت نہیں ہونی چاہی